الحمدللہ الذین برا قلوب العارفین بنو بمعرفته واثبتا فعد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیه السلام والصلاة والسلام والتحیت والاكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ حمد سیدلہ محمد وعلا روحه ونفسه وصحره وبسیه سیدلت قیائب اللسفیہ مولا الموالی امام المتطین علی بن ابي طالب اللہ حمد سیدلہ محمد اللہ حمد سیدلہ محمد وعلا اوصیائه لا سیما بطیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه لفدہ واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من اللعان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حسین من نی وانا من الحسین صلوات اللہ محمد وعلا اللہ حسین من نی ازار اکرامی تاقیق بہت زیادہ ہو چکی ہے میں جو مطالب پشت کروں اس حدیث کے زمن میں انہیں قبول فرمانی جائے گا مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ الحسین من نی حسین مجھ سے وانا من الحسین اور میں حسین سے لکھنے والے علماء اور محدثین نے حدیث کو لکھ دیا ہے اور شیعہ سنی علماء اسے سناتے رہتے ہیں لیکن میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے غور نہیں کیا کہ انہوں نے لکھا کیا میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ پیش کروں کہ اس حدیث میں سرون کائنات نے فرمایا کیا میں مجھے مضاحت کے ضرور تو ہے نہیں کہ بولنے والی ہستی وما ینتبو ان الحوا ان ہوا اللہ وحیو یو حکم اصلاق ہیں سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ اشارت فرمارا ہے کہ میرے حبیق قبیلی ہوا نفس سے کلام نہیں کرتے یہ ہوا نفس کیا ہے یعنی یہ جذبات میں نہیں بولتے یہ فرط جذبات میں نہیں بولتے یہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ نانا نوازے کی محبت میں کچھ کہا جا بہت سے لوگ پہنچ گئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے بھائی علی کی محبت میں کچھ کہتے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کی محبت میں جذبات میں بول جا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ حسن حسین کیونکہ نوازیں اس لیے بول دیتے بلکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحیِ الٰہی ہوتے ہیں تابعہ جو فرما رہے ہیں جانے گا آئین پہ یہ جو بہت سے افرادہ بھی تک نہیں پہنچ سکے میں ان کے لیے اور تھوڑا سی وضاحت کر دیتا ہوں سرور کائنات کو کوئی عمل ایسا نہیں ہے شیعہ قیدہ بش کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے مشترک بجما ہے شیعہ قیدہ یہ سرور کائنات کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو رسالت سے باہر ہو اچھا زفراد پہنچنا ہے مجھے مزہ نہیں آ دیکھیں میری قلت وقت کی وجہ سے بجبوری ہے میں تیز سے چلوں گا اور میسے بھی میری عادت ہے میں تیز بولتا ہوں ایزار اکرامی سرور کائنات کی دو حیثیت یہ نہیں ہے جیسے بعض افراد نے کہتے ہیں جب رسول ہوتی ہیں تو خطہ نہیں کرتے جب بشر ہوتی ہیں تو کہا جاتے ہیں آپ پہنچ رہے ہیں جو ابھی بھی نہیں پہنچے ہوں ہم نہیں پہنچانا جانتا ہوں دیکھیں سرور کائنات کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جہاں پہ مور رسول نہ ہو دلیل قرآن سے پیش کر دو قرآن کہہ رہا ہے بما محمد الا رسول اللہ ارشاد فرما رہا ہے محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول بہت سے بھائی میرے بہت سے گئے میرے بہت سے بزرگ بچے بھی بہت سے گئے سارا مجمع نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں بس رسول ہے یعنی جو کچھ کر رہے ہیں رسول کی حیثیت سے کر رہا ہے یہ جب بہت سے مسلمانہ نے کوشی کی نہیں بشر ہوتے ہیں تو کچھ اور کہہ جاتے ہیں جب رسول ہوتے ہیں چلے میں اور پیش کر دوں تو اللہ یہ فرما رہا ہے محمد الا رسول محمد نہیں بس اللہ کے رسول یہ ازماز کے شہر نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہے آمنہ کے لان نہیں بس اللہ کے رسول ہے عبداللہ کے بیٹے نہیں بس اللہ کے رسول ہے عبود طالب کے بھدیجے نہیں بس اللہ کے رسول ہے عبد المطلب کے پوتے نہیں بس اللہ کے رسول ہے فاطمہ کے بابا نہیں بس اللہ کے رسول ہے حسنین کے نانا نہیں بس اللہ کے رسول ہے علی کے بھائی نہیں بس اللہ کے رسول ہے اب اگر یہ کبھی کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا رسالت تعظیم کر رہی ہے اگر کچھ نوازوں کو کاندھوں پہ پٹھا لیں تو یہ نانا نہیں ہے رسول ہے اگر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا جے گئے مند کو اٹھے گونا تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے میرے بات مہارت کر محمد اللہ آپ کی محبت کا میری بات کو آپ نے قبول فرمایا اس محبت سے سن لیا تو سر ملے کائنات ہر حیثیت میں رسول تو اگر میں ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں پولک اتنے جملے سن لیے بھی اور جملہ بھی سن لیے تو جس کو جس طرح سے بھی بنا رہے ہیں ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں تو یہ رسول ہے اور اگر بزم سے نکال دیں تب بھی رسول ہے یہ جو کام کرتے ہیں یہ رسول ہے وہی ذاتی ہے سید نہیں یہ ہر کام کبھی ان کا سونا بھی رسالت کا سونا پتہ نہیں ملما ہے یا نہیں پہلے کہا ہمیں وہ رسول یہ جو کہہ رہے ہیں وہ وحی الہی ہے ہوای نفس سے نہیں بولتے اب پیمبر فرمانا میں نے کہا یہ حدیث اندھانہ آسان نہیں میں نے اتنی تمہین باندھی ہے تاکہ حدیث پہنچا سکو اب وہ رسول دن کے لیے اللہ نے اتنا کہہ دیا جب تک وہی نہیں آتی بولتے ہیں وہ فرما رہے ہیں یہ پہلا جملہ بڑا آسان ہے حسین مجھ سے ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہر پوتا دادا سے ہوتا ہر نوازہ نانا سے ہوتا آدم حجمہ پہنچ گیا یہ پہلا جملہ بہت آسان مجھ سے بہت آسان ہے اگر تہارہ میں پڑھو مجھے اس کو بھرمانہ بن کرتے ہیں میرے ترس کرتے ہیں خدا کا باستہ میں ایسان میں چھنڈے ملک کے رہنے والاں میری حالت ابھی بھی دیکھ رہا ہے میرے صرف دس منٹ پڑھا مجھے آپ کوئی محسوس ہوگا میں اپنے لہا کی قبر سمیت لہا کے آیا میری حادث بلکل نہیں ہوتی میں دو دفعہ ممبر سے دیکھے چکا اوکرانچی میں میری طاقت نہیں میں لستنگنے کی جو پیشتروں سے ببول کرنے کے لیا براہ سرطہ سلامتی کبلا علامہ علی مضارف تھی غلانتار سعوام اللہ امان صلی اللہ و محمدالبالبالباللہ بابا جو ہے مجھ میں کی حبیبِ خدا کا پہلا جملہ سمجھنا بہت آسان ہے الحسینو من حسین مجھ سے ہیں ہر نواسہ نانا ہی سے ہوتا یہ دوسرا جملہ بڑا مشکل ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَنِ اور میں حسین سے ہوں یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں پریشان ہو رہا ہے پھڑا سوار پریشان کر رہا ہے عام نانا بھی نواسے سے نہیں ہوتے اور اگر کائنات کا مالک نانا ہوں سید المرسلین نانا ہوں امام الانبیاء نانا ہوں پتہ نہیں مضمع ہے یا نہیں ہے بھئی عام نانا دادا بھی نواسے سے نہیں ہوتے اور پیمبر فرما رہے ہیں اَلْحُسَنُ وَأَنَا مِنَ الْحُسَنِ ایک اور حدیث پیش کر دو تاکہ شاید بات اور زیادہ روشن کرنے میں میرے لئے آسانی ہو جائے ایک صحابی کے لئے بھی فرمایا سلمانو مِنَّا اَحْلَ الْبَیْت سلمان ہم اہلِ بیت سے ہیں بعدکر ترجمہ غلط کر دے رہا سلمان اہلِ بیت میں سے ہیں ترجمہ غلط پڑی تیمیناری سے کہنا ترجمہ غلط سلمان اہلِ بیت میں سے ہیں میں سے نہیں ہے سلمان اہلِ بیت حسین و منی حسین مجھ سے مجھ سے ہیں مجھ میں سے نہیں ہے پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں ہے مجمع حسین مجھ سے سرمان و منہ سرمان ہم سے ہے جب منی ایٹ منہ جمع جب منی کا ترجمہ بنا حسین مجھ سے ہے تو منہ کا ترجمہ بنا سرمان ہم سے ہے ہم میں سے نہیں ہیں نہیں تو پھر چادر میں ہو گئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں یعنی سرمان کے پاس جو کچھ ہے وہ اہلِ بیت سے ہے ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے دیکھیں پیمبر مرمانے سرمانو منہ اہلِ بیت سرمان اہلِ بیت سے ہیں یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اہلِ بیت سے ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم سرمان سے ہیں اب پہنچ گئے ہیں سرمانے کائنات نے فرمایا ہے سرمان ہم سے ہیں ہم ان سے نہیں لیکن جب مولا حسین کی باری آئی تو یہ آم نانا نہیں فرما رہے ہیں حسین مجھ سے میں حسین سے خاموشی بتا رہی ہے پریشان ہو رہا ہے تاہی جانے کے نام بھی بہت اہم حدیث ہے شیعہ سننی علماء ممبر سے سناتے رہتے ہیں ٹی ویوں پر سنا رہا ہے لیکن لکھنے والوں نے سنانے والوں نے سوچا ہی نہیں کہہ جا رہا ہے حقیقت محمدی کیا ہے ان کی رسالت ان کی نبوت ان کا دین ان کا قرآن ان کی عصمت ان کا نور یہ سب کچھ حقیقت محمدی اور اللہ محمد کچھ یہ سب کچھ رسول خدا اور رسول خدا فرمانے حسین مجھ سے حسین رسالت سے حسین نبوت سے حسین اسمت سے حسین قرآن سے اور یہ سب کچھ حسین سے ابھی کی سارا مجھمہ نہیں توجہ کربلا تک حسین رسول خدا سے کربلا کے بعد رسالت حسین سے اب پہنچ گئے حسین خود может خود عیقی حسین کربلاül حسین 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 جو فرما رہے تھے جانے کے رامی کربلا سے پہلے حالات اور تھی کربلا کے بعد جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے میں تو اس سے بھی بڑا تم نہ کہہ دے مالا تھا اگر مندبہ سننا پسند فرمائے گا یہ جانے کے رامی پہمبر فرما رہے ہیں بھئی عام ہستی نہیں ہے پہمبر کہنا ہے حسین و منی و انا منن حسین حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں اے جانے کے رامی رسالت کو کوئی نہ مانتا بلکہ اس سے بڑا جمعہ میں پیش کر کے ہی جاؤں گا میرا آخری دین میں مجھے بس کے بعد ایک اور میں پڑھ کے ایلپورٹ ہی جانا سن لیجئے خدا کی قسم اللہ ہوتا لیکن اللہ کو کوئی ماننے والا نہ ہوتا ہمیں حسین کربلا نہ جاتے لوگ کہتے ایک سب حجری میں حسین سے افضل کوئی نہیں تھا جب حسین ہی نے یزید کی بہت کرنی تو ہم اللہ کو کیوں مانے حسین اللہ کے رامی اگر آن لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ حسین کا مرحول منت ہے لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے لوگ کہتے جب حسین سب سے بڑا اللہ کا اس زمانے میں ولی تھا حجت خدا تھا حسین ہی یزید کے سامنے جھپ گئے مادرنا تو ہم کیوں مانتے کوئی نہ مانتا حسین نے بیزہ لگ رہے ہیں جمعہ بیش کرتے ہیں جوش کے لیے آبادی کا نام سناؤ بہت بڑے عدید تھے ملہد ہو گئے تھے کومیونسٹ ہو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا مدکر ہو گئے تھے ام آخر جمل میں دلارہ مسلمان ہوئے مسیح لکھنے لگے مسیح پڑھنے لگے ایک دفعہ مجلس میں مسیح پڑھ کے ادھر ایک صاحب نے روکا کہ جوش صاحب آپ تو ملہد ہو گئے تھے ایک ہی سو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا تھا اب یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں مسجدوں میں کیوں تو جوش ملی آبادی میں تاریخ جملہ کا کہاں میں نے خدا کا انکار کر دیا تھا جب میں ظلم دیکھا تھا انگریتوں کی حکومت خدا کہاں ہے مسلمان ظلم میں ہے لیکن جب میں نے عصر آشور میں حسین کا سجدہ دیکھا تو حسین نے مجھے اللہ کو ماننے پر مجبور کر دیا حسین اطنی علی نے مجھ سے اللہ من مانے لبیک یا حسین 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 اب جو فرما رہے ہیں صداح نے کیا علانہ گرامی جناب سید شہدار نے یہ سب قربانیاں دے ہیں تو تین بات پر رہے ہیں تو اللہ تو ہوتا کلمہ توحیر پہنے والا کوئی نہ ہوتا اللہ کے رسول ہمیشہ سے تھے ہمیشہ رہتے لیکن کوئی محمد رسول اللہ کے علانہ نہ ہوتا مولا علی کی ورائیت ہوتی کوئی ماننے والا نہ ہوتا آہ اگر کوئی علی علی اللہ پڑھتا ہے یہ حسین ابن علی کے قربانیوں کا نتیجہ میرے باتیں بہت رہی ہیں آجے چلیں میں چوٹے امام سے دلی پشکتوں جو بھی تر خاموش ان کے لیے ازارہ کے رامی کسی نے تنس کے چوٹے امام کہا آپ کے بابا کرولا میں مارے گئے اور یعزیز زندہ رہا کون جیتا فتح کس کی ہوئی امام نے کہا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں دو رگت نماز پڑھ گیا جواب دیتا ہوں کچھ لگ پہنس گیا امام نے کہا دو رگت نماز پڑھ گیا جد رسول خدا کی مسجد میں واپس آج جواب دیتا ہوں جلدی 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 نماز پڑھ جلدی جلدی واپس آیا دیکھا امام کے پاس پہ بھی لوگ موجود ہیں کفر رسول جواب امام نے کس بات کہا ابھی تو میں آپ سے سوال پوچھ کے گیا ہوں آپ کو سب کش یاد رہتے میرے سوال کیسے یاد دیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا کوئی غلام بھی آجاتا اب سے تک جانتے ابھی میں نے سوال کیا کہ فتح کس کی ہوئی کربلا میں آپ کے بابا کی یزید کی آپ نے مجھ سے کہا تھا دور اگر نماز پر کیا جواب دیتا ہم میں آگیا امام نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں کیا کہا جواب ہے فتح کس کی ہوئی مولا نے کہ جب مسجد جا رہا تجھے کسی نے روکا یا نہیں اگر روکا تو یلی گیتا اگر نہیں روکا تو میرے بادا اللہ 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 توجہ فرما رہا ہے امام آج اگر کوئی بھی عبادت کر رہا ہے وہ مقروض حسین ہے بھائی توجہ ہی جو چھتے امام نے فرمایا ہر نماز کے بعد ہر عبادت کے بعد کرمنا کا روح کر کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین تب ہی آپ نے غور کیا کہ مولا حسین کو نہیں اس لطا سے سلام کرو مولا حسین کو کہو ابا عبداللہ اے عبداللہ کے بابا اے حسین جو عبداللہ کے بابا ہے ان پہ سلام توجہو ایک بہت بڑے عالم ہے وہ کہتے ہیں پوری میری زندگی کا رچول یہ ہے کہ ہر عبادت کے بعد ہر مجلس کے بعد ہر نماز کے بعد کوئی بھی عبادت کرنے ہو حسین کو سلام کرو کیوں اور کہو بھی کس طرح سے اے عبداللہ کے بابا عبداللہ کون مولا کے ہر بیٹے کا نام علی توجہو مولا سجاد کے نام علی حضرت علیبہ کا نام علی حضرت علیزکر کا نام علی سب علی توجہو عبداللہ کے بابا یعنی عبادت کرنے والے کے باب قیامت تک آنے والے ہر عبادت گزار کے باب کا نام حسین دنیا کے کوئی عابد نہیں جو حسین کے مقروض نام میری بات پہنچ رہی ہے کوئی نماز پڑھے تو کہ یہ نماز ہے تو حسین کی وجہ روزہ ہے تو حسین کے ساتھ کریں حاج ہے تو حسین کے ساتھ کریں حاجی بہت تھے ساتھ ہجری میں حاجی بہت تھے سارے حج میں رہے حج بچانے والا کربلا چلا گیا نہ حج ہوتا نہ خمص و دقات نہ کچھ نہ ہوتا اگر حسین اپنے لی کربلا نہ جاتے ہر عبادت مقروض ہے حسین ہر عابد مقروض ہے حسین قرآن کی قرآن کی طرح کرنے والا ہر عبادت مقروض ہے حسین اپنے لی کھا یہ کچھ نہ ہوتا اگر حسین کربلا نہ جاتے اتنی بڑی قربانی تھی پروردگارہ نوازی بہت ہیں یہ روزہ رکھنے والے یہ حج پہ لیکن ان عبادتوں کو جانے والا میں رکھوں سجید الشہدہ کھڑے ہوگا یہ عبادتوں کو مٹھانا چاہتا ہے جو رشتوں کو مٹھانا چاہتا ہے میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا یزید کا کرنا اتنا خریص کردار ہے کہ ممبر سے بیان نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں اگر محرم نہ محرم کی پہچان بچائی ہے تو حسین میرے بہت سے بھائی پہنچ گیا اب آپ جانتے ہیں نا کہ قانون ایسے سے بن گیا ہے یزید کا بھی پلار نہیں بیان ہو سکتا اس ملون کبھی پتہ نہیں کیوں جنہیں پھردے ڈالے جا رہا ہے یزید کے کردار پر یزید کا کردار بیان نہیں ہے لیکن ہم نام لے کے لانت کرتے رہے ہیں ادارہ گرامی یہ سارے کے سارے کا رشتوں کا پاس سکھایا دنیا کو اے حسین آپ کی عظمتوں کو سرور کائنات جانتے تھے میرے دین کی میرے مذہب میرے اسلام کی عبارت کو یزید گرانے کی کوشش کرے گا آپ نے حدیث سنور کی ہے شیعہ سننی علماء نے پڑی یہ تھی وہ غریب ایک حدیث لکھتی ہے پڑھوں پشتوں کہ سرور کائنات اپنے صحابہ سے کہتے تھے میں جب سارے دن کی تبلید کے بعد کھر پہنچتا ہوں تھکھا رہے ہیں پتھروں کے نشان پسینے میں شرابور جب بلکل خستگی کے اندر کھر پہنچتا ہوں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی پیشانی دیکھتا ہوں میری ساری تھکان خستگی دور ہو جائے ایسی وہ غریب حدیث ہے پاک بی بی کی عظمت میں بھرے تھے سرور مکمل کروں مضمون بڑے کتنی عظیم حدیث ہے بھئی صحابہ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ کی وجہ سے کسی مرد کا نام نہیں لے رہے میرے بہت سے بھائی پہنچ گیا نام میرے اپنی بیٹی کا اور انہوں کتنے برس کی ہیں اس وقت چھے برس کی اور ہیں بھی اس زمانے میں پردہ دار بی بی جنہوں نے باہر بھی نہیں آنے اور کیا فرما رہے ہیں کہ میری ساری خستگی دور ہو جاتی ہے تھکان دور ہو جاتی ہے جب میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی زہرہ کے پیشانی کی زیارت کرتا ہوں جب میں اپنی بیٹی کی پیشانی دیکھتا ہوں تھکان دور ہو جاتی ہے مجھ میں دوبارہ طاقت پیدا ہوتی ہے مجھ میں شوق پیدا ہوتا ہے دوبارہ جا کے تبلی کروں پتھروں کو پھلا دیتا ہوں زہمتوں کو پھلا دیتا ہوں میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جب میں فاطمہ کی پیشانی دیکھتا ہوں یا رسول اللہ کیوں تو میرا دل کہتا ہے پہمبر جواب اس طرح سے دیں گے جب میں فاطمہ کی پیشانی دیکھتا ہوں مجھے گیارہ اماموں کا نور دیکھتا ہے مجھے لوگ پہنس گئے ہیں ایک ایک نور کچھ سے چیزتے کہتا ہے نانا آپ پہنچا جائیں ہم بچانے آ رہا ہے پہنس گئے ہیں وہاں کہ میرے بھائے یعنی کوئی حسین کہہ رہے ہیں نانا آپ پہنچا جائیں ہم سارے یزیدوں کو دیکھ رہیں گے حسین کی پیشانی میں اتنا نور تھا پہمبر کہہ تھی میری ساری تھکان دور ہو رہا جتنے مرضی لوگ مجھے مجنون کہیں پچھر ماریں مجھے جادوگر کہیں مجھے جو مرضی کہیں جب ایک مرتبہ سیدہ کی زیارت کرتا حضران کے رامی آج برادر جو ہمارے برادران ہیں جنہوں نے باری مجلس ہیں پرخواست کر رہے تھے کہ جنابی سہنب کو برا کے ہیں چند جنہیں مسائل کے بعد اگر مجمع رہے میرے ساتھ دین بچان رسالت بچی کلمہ توحید بچا کلمہ رسالت بچا کلمہ ودایت بچا حسین کے وجہ اور حسینیت بچی زینہ میں کو برا کے وجہ میرے بھائی کرو کے میں نے تو بیسے بی بی کا نام لیا ہے میں بڑی ذمہ داری سے میں نے اس مجلس کا ایک جملہ آگا میں جانتا ہوں کہ ہاں ایک جمعہ ریکارڈ ہو رہا ہے میں خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہے کلمہ توحید بھی بچا نا تو حسین کی ودا کلمہ کوئی بحمد رسول اللہ کوئی نہ پڑھتا کوئی علی بن علیلہ نہ پڑھتا اگر حسین قربلا میں قربانیاں نہ دیکھتا نہ کوئی نماز پڑھتا نہ کوئی روزہ رکھتا نہ کوئی حج کرتا کچھ نہ ہوتا اگر حسین اور اگر حسین ابن علی کی بہن کوفہ و شام کے بازاروں میں ختمیں نہ دیتے تو کوئی حسین کو نہ رانتا دلیل پیش کر دوں آپ نے نام سن رکھا ہے حضرت عبداللہ اپنے اببان صحابی رسول ہے مفسر قرآن حافظ قرآن ہزاروں احادیث کے حافظ حضرت عبداللہ اپنے اببان پیمبر کے چچا کے بیٹے عباس کے بیٹے جب انہوں نے سنا نا مولا کربلا جا رہا ہے وہ اس کو بزرد مولا علی کے رسول خدا کی قصر آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تھا دیکھ نہیں پڑھتا روتے ہوئے آئے کہا حسین کربلا نہ جایئے یزید بہت ملون ہے پلید ہے وہ آپ پر رحم نہیں کھائے کمار دے مولا نے کہا میں شہادت کے لئے دارا ہوں کہا آپ شہادت کے لئے دارا ہوں کہا کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آرہا بہنوں کو ساتھ کیوں لے دارا ہے اے حسین آپ کربلا شہادت کے لئے دارا ہے کہا ابباس علی اکبر ابباس یہ سب شہید ہو جائے ہیں ہم سب شہادت کے لئے دارا ہے کہا اے حسین پھر مجھے سمجھ نہیں آتا آپ بہنوں کو ساتھ کیوں لے دارا ہے تو مولا نے فرمایا کہا اے یبنا ابباس اے میرے چچا ابباس کے بیٹے سرگیجئے تین بچے کا میری قربانیوں کے بات اور میری قربانیاں بچے گی میری بہنوں کے بات جب یہ آہنگی کا دربار میں ختمہ دیں گے سجاد تو کوئی نہیں سننے کا لیکن جب زینب بولیں گے دربار کہے گا قید خاموش ہو جاؤ تو یزید چھت ہو جاؤ یہ بی 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 با عظمت ہو ہمیں سننے دے یہ بی بی کیا کہنا چاہتی آئے جانے کے نامی جب جاناب زینب آئیں تو جانتے کیا نارے لگ رہے چھے لوگ نارے لگا باغیوں کی بہنے آ رہے ہیں بی بی نے آبازی میں باغی کی نام نواسہ رسول کی نام میں نے اپنے بھائی کو دو شر رسالت پر سوار دے میری مانے چکیاں پیس کے پارا میرے بابا حسین میرے بھائی سے بے تہا محبت کرتے ہیں مجمع سوال کرنے لگا ہم نے تو بتایا تھا یہ باغی ہیں یہ بی بی ختموں میں کہتے ہیں یہ آلِ رسول ہے اب حضرتانہ کے نامی حالت عجیب تھی یزید کیا پرمگنڈا کر رہا تھا یزید کے باپ نے پرمگنڈا کیا کیا تھا علی بے نمازی ہے علی نماز نہیں پڑھتا علی بچوں کو مان دیتا ہے تو اس نے اتنا پرمگنڈا کیا لوگوں نے مان لیا تھا جب اس نے کہا نا علی سجدے میں مسجد کوفہ میں مارے گئے تو ستارے شام والے کہنے لگے علی مسجد میں کیا کر رہا تھا تو نے تو کہا تھا علی بے نمازی ہے علی مسجد میں سجدے میں تھا عجیب تھیانہ کے نامی یزید میں پرمگنڈا کر دیا تھا حسین باغی ہے جب جناب زیند نے کہا نا نمازہ رسول ہے مجمع نے یزید سے پوچھا یزید یہ بی بی کہہ رہی ہے حسین رسول کا نمازہ تھا میرے تب دیکھئے ہاتھ دوئے کہ تمنا پیش کرو میرا آپ سے باتا اگر آپ پھر بھی جا کے سوچیں کہ رونا آئے تو کیا کیا مولا سجاد نے ایک مطلب کہا بابا یہ مانتے نہیں کہ ہم باغی نہیں ہیں بابا ذرا تلاوہ شروع کیوں بھی ہے مولا حسین نے قرآن پر مجمع نے کہا پڑھا کر دکھا رہا کیسا سر ہے تن سے جدان چہرے پہ خود قرآن پر رہا ہے مجمع نے کہا ہو نہ ہو یہی وارث مران یہی نوازہ ہے رسول یزید تو ملونت اللہ چھوٹ بولا تو کہتا یہ بات یہ یزید مر کے بھی اس کے چہرے بھی اتنا نور ہے ہم نے زندگی میں کہی اتنا نور نہیں دیتا پڑھوں میں بھی کہ کہ مسائے میں کوئی ماف کر دی دکھا بہت سے سعادات عناب زینب کے مسائے پر داشت نہیں کر پاتے پروردگارہ کیسے پڑھوں جب ایک مرتبہ شام میں بغاوت ہونے لگی نا یزید کے خلاف اس نے کیا کیا اس نے کہا انہیں واپس پھیج دو یہ اگر یہاں رہیں گے جو زندان سے گزرتا ہے دیکھتا ہے یہاں زندان میں کون ہے اور یہ پہلی خودی تعرف کروا دیتے ہیں ہم آدھے رسول ہیں میں کس کس کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا اس نے کہا انہیں واپس پھیج دو کوئی بغاوت نہ ہو جا توبہ نہیں کیتی اپنی جان بچانے اپنی حکومت بچانے کے لئے کہا انہیں واپس پھیج دو انہیں شام سے نکالو جب ایک مرتبہ جانے لگے نا ہاتھنے والا شرائط نہیں بنواتا جیتنے والا شرائط بنواتا مولا سجاد نے کہا یزید ہماری پہلی شر یہاں ہمیں ایک چند تین دن کے لئے گھرکے جہاں ہم رو سکے کبھی کوئی قیدی رہا ہو کے رونے کا بھی کہتا ہے قیدی رہا ہو کے خوش ہوتے ہیں میں پڑھوں برا مسائل ایک مرتبہ صاحب نے کہا رونے پھر کیا کہتے تھے مہم مجلس نہیں ہوتی تھی خدا کی قسم کوئی مسائل نہیں پڑھتا تھا ساری بی بیاں ہرکا پاکے بیٹھ جاتی تھی ایک بی بی آواز دیتی تھی ہائے قاسر ساری بی بیاں رونے لگتے جب خاموش ہو کی دوسری بی بی آواز دیتی ہائے علی اکبام پھر بی بیاں رونے لگتی جب خاموش ہو کی ایک بی بی کہتی ہائے علی اکبام پھر جنابے امت اور سو کہتی ہائے علی اکبام جب سب بی بیاں خاموش ہو جاتی پھر جنابے زینب کہتی ہائے حسین دوسری شر پورا مسائل پڑھو بھر دوسری شر مولا سرجال نے کہا رہا ہے یزید شہدہ کے سر واپس کر دو شہدہ کے سر واپس آنے لگے جانتے ہیں پہلے پہلے کس کا سر واپس آئے پہلا جو سر آئے بڑا نننہ سا سر تھا جنابے رباب نے گھلکے کا دامن پھیلایا اور کہا لاؤ علی اکسنر کا سر مجھے دے جو جنابے رباب نے جب سر لیا نا جنابے علی اکسنر کا تو بی بی نے پہلا سوال کیا علی اکسنر امسلو کا تلحق بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا اونٹوں کو نہر کیا جاتا نہیں پڑھنا سارے مسائے دوسرا قصہ آیا نا بہت خوبصورہ سر تھا اس سر کا آنا تھا جنابے لیلہ رونے لگے سر کو دیکھ کے بی بی نے فرمایا علی اکبار بیٹا آپ کے بعد ماں کا جینا بڑا مشکل ہے علی اکبار میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی حضرت عمراللہ حضرت عمراللہ بس میں سننے کے مسار سر آکے رہے اتنے میں ایک سر آیا اسے میزے سے نہیں ہوتا آیا اسے ایک تھیلے سے نکانا گیا پوچھا یہ کس کا سر ہے لانے والے نے کہا یہ عباس انہیں حدیقہ سارا جانتے کس بی بی نے سر لیا حضرت عمراللہ بس میں سر ہوں اور جانتے کیا روکے فرمایا کہا عباس بھئیہ آپ کے بعد ہماری چاندرے چھین لے گیا اگر دیکھ سکے تو میرے تب دیکھئے گا اتنے میں ایک آدمی دو سر لے آیا ان دو سروں کا آنا تھا سب بی بیوں نے جناب زیادت کو دیکھا بی بی نے سروں کو دیکھا سن سکا لیا جب بی بی نے آنکھیں پنکی نا بی بی کی آنسوں پہنے لگے بی بی نے کوئی بین نہیں کیا نہیں کہا یہ میرے بیٹے ہیں سروں کے لانے والے نے پوچھا ان دو سروں کی وارثہ کون کوئی بی بی نہیں بولے اس نے دوبارہ سوال کیا پھر کہنے لگا مجھے اتنا بتا دو کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جھت کے بر گئی ہے اب جناب فضا سکا دے گیا بی بی نے ایک مردبہ آواز دے کے کہا گیا دو سر مجھے دے دو یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں جناب فضا نے سر لیے اور کہا بی بی بیٹوں سے بیدا تو کرنے جناب زینب نے رو کے کہا ام مفضا میں علی کی بی کی صدقہ دے کے واپس نہیں لے میں نے حسین کا صدقہ دے دیا بس بھئی اتنے میں ایک سر آیا ساری بی بیاں تازین میں کھڑی ہوگی جناب زینب آگے پڑی کہا لاؤ میرے ماں جائے کیسا ہے بس ایک مردبہ بی بی نے سر لیا بلند آواز سے کہا ہائے حسین ہائے حسین روایت مکمل کر دوں شہدہ کی در سر آگئے نا مولا کی کیسری شہ یزید جو تم نے تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دوں تبرکات آنے لگے پہلے پہلے جو تبرکات میں شہ آئی وہ چادر تجھی جناب زینب نے کہا ناو میری ماں کی چادر مجھے پاپس کر دو چادریں آئیں اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لے آئے جناب زینب نے مولا سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد ہی کس کی انگوٹھی ہے کہا فوپی امم میرے بابا کیا مجھے دنوں نوٹھی اتابنا چاہتا تھا جب نہیں اتری اس نے خنجر سے اگنے کیا تھی آخری جنگلہ سننے کیا مجھ سے پڑھا نہیں جارہا آپ سے سنا نہیں جارہا مجھے فورا نہیں کیلئے مجلس کے لئے بہت سنا ہاتھ دو کے چل جنگلے پیش کر رہا ہوں میری طرف اگر دیکھ سکے تو دیکھئے کہ آخری جنگلہ اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں گیا بس بالیوں کا آنا تھا جناد رباب ترپنے لگی اور رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی ہائے سجینا دو دعا کے جملے سنڈی اتنی طویل مجلس محمد نہیں چاہرہ پروردگار واسطہ جنات زینب کی عظمتوں کا ہمیں بارویں امام کا ظہور دیکھنا نصیف ایک جون اچار لکھ بارویں امام کا ذہن میں آ گیا زیارتِ محیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام میری پھوٹیوں کے لات مات الخدور جو اپنے چہروں پر ماتن کر رہے تھا عجیب جو میں نے مہدہ کے فرماتے ہیں اپنے جد حزین کے ایک ایک اُس پہ لگا لگ سلام کیا فرماتے ہیں میرے جد کے کٹے گلے پہ سلام میرے جد پہ اُس وقت سلام و شمر و جانس و علا صدر جب شمر سینے پہ سوار تھا آخر ان پہ لہیہ کے ان کی ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا جب خنجر چلا رہا تھا تو مولا کہتے ہیں میری تھوٹی پہ سلام جو ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھے پروردگارہ جناب زینب کی حسمتوں کا باستہ ہمارین گلہگار آپوں کو صاحب اُس زمان کا ظہور دیونا نصیب فرماتے ہیں دشمنان اہلِ بیت کو نیست و نابود فرماتے ہیں بان یا نمجلس شرکت کو ننگاہ پہنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرماتے ہیں اپنی برکتے رحمتے نعمتے اس پر میں ناظر فرماتے ہیں جو مجالس کا احتمام میں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں پروردگارہ بیوی کی زخمی قدموں کا باستہ ہے جو ہاتھ بلندے کسی کو رد نہ فرما پروردگارہ بیوی اولادوں کو اولاد انعیت فرماتے ہیں تنابی زینب کی عور محمد کا باستہ ہے جتنے ممر ممنات اولاد والے ہم کی اولاد کو لے کو صالح بنا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں ربنا تقبل من انکنت السمیع العلیم بحق محمد والہ التیدین الطاہرین المقسومین